السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلیم الفکح اور انعباد آج سے ہم نئی کتاب سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ زکاة کے مسائل نحمدوه ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقه قولی اللہمارین الحق قوم ورزق نتبان وارین البات بلا باتنا ورزق نجتنابا آمینی رب العالمين کوئی بات نہیں آوڈیوز دیکھیں ہماری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی پر بھی کسی کو بھی سننے کے لیے لیکن جب لائف کلاس ہو رہی ہو اور کیونکہ ہمارا ڈسکشن بلکل لائف ہوتا ہے نا فکح میں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواتین سے ریلیڈیڈ ہوتی ہیں تو بس اس وجہ سے جب لائف کلاس کے وقت بہتر ہے جنڈ سنا سنے تو بہتر ہے بعد میں آپ آوڈیوز سنانا چاہے تو کوئی حج نہیں سنا سکتے کیونکہ ہمارے آوڈیوز تو سارے یوٹیوپر بھی ہے تو وہاں تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کسی پر ویسے بھی پابندی نہیں ہے لیکن ہمارے کورسز زیادہ تر لیڈیز کے لیے ہی ہیں لیکن اگر کوئی سننا چاہے تو کسی پر پابندی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ بہت ہی بہترین اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے زکاة کے مسائل اور آپ لوگوں کو بھی پڑھنے میں مزا آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو زکاة جیسے کہ ہم جانتے ہیں زکاة اسلام کا ایک رکن ہے اور زکاة کے انکار کرنے والوں کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو رسول اکرم کی زندگی میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتے تھے اور اگر اب وہ آج دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ آج اگر کوئی زکاة کا انکار کرتا تھا اور اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جاتا ہے یعنی ابو بکر صدیق کے دور میں تو بعد میں تو لوگ ایک ایک کر کے سب چیزوں کا انکار کرتے سے لے جاتے ہیں جو ارکان ہیں کوئی نماز کا انکار کر دیتا کوئی روزے کا انکار کر دیتا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے اس وقت ابو بکر صدیق کو ایک فہم ایک فراست عطا کی ایک صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی اور ویسے لئے فہم و فراست میں ابو بکر صدیق سب سے آگے تھے ماشاءاللہ اب ضرور البشر بعد الانبیاء تو بیرہاں زکاة ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر دور میں ہر وقت ریکوائرڈ ہے کیونکہ پیسہ یا پیسی کی ضرورت یا دنیا میں غربت یہ کبھی یعنی ایک طرح سے ساتھ چلتے چلتے رہتے ہیں کوئی جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا ہاں حدیث میں ویسے یہ خبر بھی دی گئی کہ ایک وقت ایسا آگئے کہ زکاة دینے والے ہوں گے لیکن کوئی زکاة دینے والا نہیں ہوگا نہیں بھی خوشحالی آ جائے گی اور عمر بن عزیز رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ دور مسلمان دیکھ بھی چکے الحمدللہ اور ہو سکتا اندھا بھی آئے اگر ہم زکاة کی نظام کو نافذ کرتے ہیں جس طور سے ہم گزر رہے ہیں وہ فتنہ اور فساد کا دور ہے دیکھا جائے تو اور اس سے پہلے بھی ایسے ادوار گزر چکے ہیں جس میں مسلمانوں کو بہت صرف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ریسزم جس کو ہم کہیں گے مٹریلزم ریسزم اور بھی جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جس میں انسان کو صرف ایک نعرہ دیا گیا ہے اس کو ایک سوچ دی گئی یا اس کو ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان اور انسان کہ انسان بس ایک دوسر سے زیادہ حاصل کرنے کے دھن میں دوڑا جا رہا ہے دوڑا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کی کسرت یا دولت کی ریل پیل صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کر رہی ہے یعنی پوری دنیا میں آج اگر آپ آن لائن سرچ کریں تو آپ کو انٹرنیٹ پر پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کی تو زیادہ تر دولت ہے وہ اگر آپ ہنڈیٹ پرسنٹ لیتے ہیں تو اس میں سے صرف ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس اس پوری دولت کا تقریبا نائنٹی پرسنٹ حصہ موجود ہے یا ایٹی پرسنٹ حصہ موجود ہے باقی ٹوینٹی پرسنٹ میں پورے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ موجود ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی اندھی تقسیم ہے یہ دولت کی کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرگی کو خوب موٹا کیا جا رہا ہے اس کو کھلا پلا کر انڈیا کا حالہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پرسنٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا کہ دنیا کے سیکنڈ نمبر پر لا دیا گیا حالانکہ اس پر کتنے قرزیں ہیں پورے بینک اس کے قرزوں سے بھرے پڑے ہیں اور ایسی آبنگی کے جو ٹاپ ٹین ہم دیکھتے ہیں کہ دولت مند لوگ تو ان لوگ کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ ان کے کتے بھی سونے کی تشتریوں میں کھا رہے ہیں اور چاندی کے بستروں پر بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دولت دی ہے ایکشلی وہ اس لیے نہیں دیئے کہ انسانوں سے شان و شوقت دکھائے فخر اور غرور کا اظہار کرے یا صرف اپنی ذات پر خج کرے جو کنسپٹ دے کر ہم کو بھیجا گیا ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں دولت بھیجی ہے وہ انسان کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اس میں سے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مال و دولت وہ ضرورت مند اور مستحق بندوں پر خج کریں یہ کنسپٹ ہم کو دیا جاتا ہے تو دہلہ حال اب ہم لکھتے کہ زکاة کا اپوزیٹر سسٹم ہے وہ ہے سود یہ بینکنگ اور آن جتنے بھی بینک ہیں مجورٹی 99% بینک سودی کاروبار اس میں ہوتا ہے اور وہ سودی کاروبار ایکچلی وہ ہے نا کہ سود ایک ایسی لانر ہے ایک ایسی بیماری ہے کہ جس معاشرے کو لگ گئی وہ گھن کی طرح تباہ اور برباد ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے بزہر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہم تجارت کر رہے ہیں اور سود کا ہی کاروبار ہوتا ہے لیکن ایکچل وہ سودی ہوتا ہے تجارت نہیں ہوتی جو بینکوں میں ہوتی ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں بھلی تو ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک اکر لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات تو میرے حال ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة کا اپوزٹ سودی نظام یا سودی سسٹم یا سودی لیندین ہیں اور آج ہمارا کنوں معاشرے کے سرسز کے جال میں پھستا چلا جا رہا ہے ایون مسلمان بھی کہ ذرا سا کوئی کام نہیں ہوتا کہ لون لے لیتے ہیں فوراً یا اس طرح کی جو پولیسیز ہوتی ہیں بیما پولیسی انشورنس پولیسی یا پھر لائی سی بچوں کی شادیوں کے لیے پڑھائی کے لیے جو بھی ہے فکس ڈپوزٹس ریلیڈ تو یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے بلکل بھی اس کی شروعات کہاں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو سودی نظام یا بینکنگ کی کہ جو یہود تھے انہوں نے اس کی شروعات کی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا کچھ ایک فیملی تھی کہا تھا کہ بہت ہی زیادہ ریچ لوگ تھے ان کی پری فیملی بہت ہی زیادہ مانگ دار تھی اب ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو ضرورت پڑی پیسوں کی پیسہ سٹک ہو گیا تھا یا یورپ میں تجارت ہی بند ہو گئی تھی دیکھا رہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہتھیار ایک تو وہ سیل کرتے رہے اور دوسرا لوگوں کو پیسے دیتے رہے سود سے اور پھر انہوں نے اس کو ایک بینک کے صورت شروعات کر دی پہلے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس کی شروعات وہاں سے بھی ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس انٹیک چیزیں تھیں یعنی پرانے زمانے کی بہت زیادہ قدیم اور قیمتی چیزیں تھیں اب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایسا ہوا کہ بہت زیادہ چوری ڈکیتی ہونے لگی یا لوگوں کی چیزیں محفوظ نہیں رہنے لگی تو لوگوں نے اپنی وہ چیزوں کو جو غریب لوگ تھے یا جو میڈل کلاس لوگ تھے انہوں نے اپنی قیمتی چیزوں کو جن لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگز تھی یا بڑے بڑے محل تھے تو سیکیوریٹی کی غرض سے ان لوگوں نے اپنی چیزیں وہاں لے جا کر رکھی تو جب بھی اپنی وہاں کئیمتی چیز وہاں لے جا کر رکھتے ان لوگوں کی پاس تو ان کو ایک سلپ دے دی جاتی تھی ایک سیکیوریٹی کے طور پر کہ اچھا آپ کی فلان چیز ہمارے پاس ہے بعد میں کیا ہوا کہ وہ قیمتی چیز ہی کے بدلے جو سلپ ملتی تھی تو وہی ایک طرح سے کرنسی کہہ رائی جانے لگی کہ اچھا کہ کیمتی چیز وہاں رکھی ہوئی ہے اتنی قیمت کی ہے وہ تو لہٰذا اگر اس سلپ کسی کو دے دی جاتی تو سمجھے وہ اتنی قیمت کا مالک ہو جاتا اور اس طرح سے وہی سے بینکنگ سسٹم اور یہ ساری چیزیں شروعات ہوئی اور نوٹ اور کرنسی بھی وہی سے نکلی بعد میں اسی کو نوٹ سمجھ جانے لگا اور بعد میں پھر نوٹیں چھپنے بھی لگی برہحال تبدکی کے سود اللہ پر نے قرآن میں بھی فرمائے کہ یہود کا یہ کام تھا کہ یہود ہمیشہ یعنی جب آوستر خضرج تو قبیلے تھے وہاں مدینہ میں ان کو جنگوں پر اُبھارتے رہے ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خلاف لڑواتے رہے کیونکہ اس میں فائدہ کس کا عودہ تھا وہ دو لوگ لڑ رہے تھے تو پیسہ بھی ان کا جاتا تھا جانے بھی ان کی جاتی تھی اور فائدہ پرہ کا پرہ یہود کا عودہ تھا کیونکہ وہ لوگ قرض بھی ان سے مانگتے تھے جو وہ سود سے دیتے ہتھیال پر انہی سے خریدتے تھے جو وہ اس کو بہت مہنگی داغوں میں بیچتے تھے اور جانے جا رہی تھی آوستر خضرج کی اور اس لئے ہم دیکھتے کہ چالیس سال سے اوپر ان کیا کوئی انہی دو تین لوگوں کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچاتا سب کی سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی صرف ینگ لوگ باقی بچے تھے آوستر خضرج میں اس سے جن کے سردار تھے آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف پچیس سب پائیس سال کے لوگ اسی طرح کے لوگ تو زیادہ ایج نہیں تھی ان لوگوں کی کیونکہ میجورٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ جنگوں کی وجہ سے تو سود میں کیا ہوا کہ ان لوگوں پر قرض پر قرض بڑھتے گئے اور یہود مالدار سے مالدار ہوتے گئے اس لئے اللہ تعالی نے آپ دیکھیں کہ یہ اتنی سخت الفاظ استعمال کی ہیں سود کے لئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہیں ان لوگوں کے لئے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں تو جب سود منع ہے تو اب کیا کیا جائے تو ایک چیز رہ جاتی ہے قرض اور دوسرے رہ جاتا ہے رحم اور تیسرے رہ جاتا ہے انفاق جس میں زکاة فرض اور نفر صداقہ دون آتے ہیں جب آپ سود سے پیسہ نہیں لے سکتے اب ایک انسان اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی یا کچھ پیسوں کی یا اس کی ضروریات ہیں اور وہ اپنی ضروریات نہیں پھری کر پا رہا ہے تو اب اس کے لئے پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے باقی تو اس کے لئے پھر آپشن یہ ہے کہ وہ کسی سے قرض لے یا اپنی چیز رہن رکھوا کر اس سے پیسہ لے یا پھر کوئی لوگ ہو معاشرے میں ایسے جو اس کی مدد کرنے والے ہوں نفل صداقات کے ذریعے سے یا پھر فرض زکاة کے ذریعے سے تو نماز کے بعد زکاة دین اسلام کے انتہائی ایک اہم رکن ہے قرآن میں تقریباً 82 ٹائم اس کا لفظ ذکر آیا ہے اور زکاة کی احمد کا اندازہ پھر سے لگا سکتا ہے کہ پہلے کی تمام امتوں پر بھی فرض رہی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئیکہم المؤمنون حقا یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرش کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں یعنی اگر ہم کو جاننا ہو کہ ہم حقیقت میں مومن ہیں یا نہیں ہیں سچے مومن ہیں یا نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اچھا ہم نماز اور زکاة ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں قائم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور یہیں وہ لوگوں کے جو قیامت کے دن ہر خوف سے آرہی ہوں گے بچے ہوں گے ان اللہذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة دیں ان کا عجبِ شر ان کے رد کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں پھر آپ دیکھیں کہ ادائیگی زکاة گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے اللہ نے رسو اکرم کو حکم دیا تھا کہ خُز من اموالہم صدقتن تو تحرہم و تو زکیم بیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے اموال سے زکاة لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو سبحان اللہ کتنا بڑا فائدہ ہے زکاة دا کرنے سے اور یہاں پر صدقہ پاک یہاں پر جو ہے دراصل فرض صدقے کی وعدہ ہے تو ہر قسم کا انفاق صدقہ کہلائے گا لیکن جو فرض زکاة ہے وہ فرض ہے اس کے لئے بھی صدقہ کا ہی لفظ آیا ہے اور زکاة دا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے مومن بندوں سے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاطِنْ تُرِیدُونَ وَجْحَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُلْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو اس سے دینے والا اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے یا اضافہ کرتے ہیں تو زکاة کا جو لغوی معنی حصل میں پاکیز کی اضافہ ہے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے معنی کے مطابق اس عبادت سے انسان کا معنی حلال اور پاک ہو جاتا ہے اور نفس بھی تمام بناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور دوسرے معنی سے مراد یہ ہے کہ زکاة دا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ عجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ زکاة دا کرنے کے جہاں اتنے فائدے ہیں اتنے ہی زکاة دا نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان مشرقوں کے لئے جو زکاة دا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة ادانہ کرنے والوں کا معرضہ لتباہ اور برباد ہو جاتا ہے ایک اور جگہ فرمایا کہ زکاة ادانہ کرنے والے لوگ قہد صالح میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں یعنی ایسی ان کو سجد دی جاتی ہے جو دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہوگی ہوگی اور سلطہ ابو میں تو بہت دلانے والی آیت ہم کو ملتی ہے جو پڑھ کر ہمارے روان روان کام جاتا ہے درد ناک عذاب کے خوش خبر سنا دیجئے ان لوگوں کو جو سونہ اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی راہ میں خرش نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ دہ گائے جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جیسے تم اپنے لئے سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے اب اپنے خزانے کا مزاج اکھو تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی وعید ہے اس آیت میں کہ اسی مال سے اسی سونے اور چاندی سے پیٹھوں کو اور پہلوں کو اور پیشانیوں کو داغا جائے گا اب آپ سوچئے کہ ہم تو ایک ذرا سی روٹی کی بھاپ نہیں برداشت کر سکتے جو انگلی کو لگ جاتی ہے تو بھلا وہ آگ سے داغا جانا کیسے برداشت کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھا کہ قیامت کے روز زکاة ادانہ کرنے والوں کا مال دولت گنجے سام کی صورت میں یعنی انتہائی زہری لبن کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا جو انہیں مسلسل دستہ رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرے مال ہوں میں تیرے خزانہ ہوں اور جن جانوروں کی زکاة ادانہ کی جانے کے بارے میں بھی کہا گیا تو جانوروں کی جو زکاة نہیں لی جائے گی تو وہ جانور تراصل قیامت کے دن پیروں سے رون لیں گے میراٹھ کی رات ملس ریکل میں کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھرجیاں رٹک رہی تھی اور وہ جانوروں کی طرح تو ہر یعنی جو ایسا کانٹے دار کانٹے ہوتے ہیں آگ کے پتھر کھا رہے تھے آپ نے پوچھ ہے یہ کون لوگ ہیں جبلیل اسلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة ادانہ نہیں کرتے تھے تو یہ بات بھی ہم کوئی یاد اکنی چاہیے کہ آخرت میں جن سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے زکاة نہ دینے پر وہ کافروں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن زکاة نہیں ادا کرتے تھے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کہیں وہاں جہانمی کی آگ ہوگی تو زکاة ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے آپ سلسل فرماتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ زکاة کی ادائیگی کے بغیر اسلام نام مکمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جن لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ صحابہ آئے بھی تھے ان کے پاس کہنے کے لیے کہ اے امیر المومن ہیں اے خلیفہ تو المسلمین ابو بکر صدیق جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اب ان کے خلاف بھلا کیسے جہاد کر رہے ہیں تو کہا کہ جو شخص رسول اکرم کی زندگی میں جو زکاة دیتا تھا اور اب اس نے انکار کر دیا ہے تو میں ضرور ان سے جنگ کروں گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة اسلام کا اہم رکن ہے اس پر عمل کرنا ایمان لکنا بہت ضروری ہے اور اسلام کی تکمیل دراصل اسی سے ہوتی ہے زکاة ادا کرنے سے گناہوں کی کفارے کے لیے تزکیہ نفس کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا تقرر حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایکشلی عبادت ہے یہ حصول عبادت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجائے کس لیے ہے تاکہ ہم اپنے نیک عامال میں اضافہ کریں اور مال کی محبت ہمیں دنیا میں نہ ریڈو بے بلکہ ہم اپنے آخرت کی فکر کرنے والے بلیں کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مال کی محبت میں انسان بہت بری طرح مبتلا ہوتا ہے جیسے کہ وَإِنَّهُ لِهُ بِلْقَيْدِ لَشَدِید انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو کہیں ارشاد اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں ایک طویل حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر امت کے لئے خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے آپ لوگوں کو واقعیات ہوگا سور قلم میں جو بتایا گیا ہے جس میں وہ لوگوں نے ان کا باق تھا جس کا باق تھا اور وہ اپنے باق سے پھل غریبوں کو دیا کرتا تھا تو جب ان کے والد کے ڈیتھ ہو گئی تو ان بیٹوں نے بیسائٹ کیا کہ ہم ہمارے والد تو بے وقف تھے نادان تھے اپنا ماز دوستوں کے حوالے کر دیتے تھے ہم ایسا کریں گے سارے پھل اتار لائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اور خود اس سے سارا فائدہ اٹھائیں گے اب وہ مو اندھیری چل پڑے اپنے باق کی طرف اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پالا پڑا ہوا ہے یعنی باق بلکل تباہ اور ویران ہیں تو کہا کہ ہم راستہ بھی ٹک گئے ہیں یا کیا معاملہ ہے تو کہا کہ نہیں ہم اصل میں بہک گئے تھے اور تب ان کو بات سمجھ میں آئیں کہ ہم نے جب غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا تو ہمارا باق پورا کا پورا ویران ہو گیا اس پر پالا پڑ گیا تب انہوں نے وہاں اپنے آپ پر شرمندہ ہوئے پچھتائے اور اللہ سے معافی دلافی کی تو آپ دیکھیں کہ اسے کیا بتا چلتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمارے مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے تو ان لوگوں نے جب وہ ان سارے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا باق تو بلکل تباہ ہو گیا ہے تو خود ہی اپنے آپ پر افسوس کرنے لگے کہ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا تَعْغِينَ کہنے لگے ہائے افسوس ہم واقعی سرکش تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بتا کر دراصل ہمارے لئے ایک نصیت ربرت کا سامان پیدا کی ہے قرآن میں کہ ہم بھی ہوش اور ہواس سے کام لے اور سمجھیں کہ زکاة ادا کرنا ہے ہمارے مال میں بھی لوگوں کا حق ہے اس کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے ہم سمجھ دیں کہ ہمارا ہی مال ہے اس پر ہمارا ہی تصرف ہے اور ہم جہاں چاہیں خچ کریں ایسا نہیں ہے ہمارے مال میں حقداروں کا حق ہے سائل کا حق ہے محروم کا حق ہے رشتداروں کا حق ہے سب کا حق ہے تو بہتہال انہوں نے خود وہ عذاب دیکھ لیا تھا باغ والوں نے اپنے باغ پر تو مال کی محبت دراصل انسان کے در بخل حرص اور لالچ خودغرزی اور سنگدلی پیدا کرتی ہے جو کہ ایک اخلاقی رزیلہ ہے یہ اس کو جھوٹ اور دھوکہ دہی پر اُبھارتی ہے یا ظلم کرنا سکھاتی ہے یا لوگوں کا حق غصب کرنا سکھاتی ہے حق تلفی لوٹ خسود جیسے گناہ میں ممتلا کر دیتی ہے تو بہتہال اس دنیا میں یہی چیزیں فتنہ اور پساد کا باعث بنتے ہیں اور انسان کی آخرت کو بربار کر دیتے ہیں زکاة ہمارے دل سے یہ حرص بخل اور لالچ نکالتی ہے زکاة کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ اس سے انسان کے اندر مال کی محبت کم ہو اپنے بھائی بہنوں کے لئے دینی بھائی بہنوں کے لئے مسلمان بھائی بہنوں کے لئے محبت اور ہمدردی تلزبہ پیدا ہو اور اس لئے آپ دکھیں کہ جو ہمارا معاشرہ تھا رسلہ کے انہیں جو معاشرہ تبدیب دیا جس کی تربیت کی کیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحیم اور شفیق تھے کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنے والے کتنی انہوں نے عیسار اور قربانی اور محبت کی ایک عالی مثال ہمارے لے پیش کی صحابے کرام آپس میں ایک دوسرے کے کتنی زیادہ رحیق تھے کتنا زیادہ ایک دوسرے کے کام آتے تھے آپ کو واقعہ ہاتھ ہوگا کہ جب جنگی ارموک میں پانی کی صدائی زخمی سپاہی سے جب اس کو پانی پلانے کہے جائے گئے تو بعضوں سے صدائی کی وہ بھی پیاسا ہے آپ دیکھیں کہ وہ پہلے زخمی نے کہا کہ میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دوں اس طرح سے کہا لے تھے کئی لوگوں سے بھوم کر آخر کار وہ پانی واپس آگئے اور کوئی پی بھی نہیں سکا اور وہ لوگ انہیں شہادر کا درجہ پار چکے سبحان اللہ تو کیسے عیسار اور قربانی والے لوگ تھے وہ لوگ کیسے ایک بسے کے لئے قربانی دیتے تھے تو ایک شخص ایک دفعہ رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہو اور کہیں لگے کہ یا رسول اللہ میں سخت بھوکاؤں کھانا کھلائی رسول اللہ نے تمام لوگوں کے گھر میں باری باری آدمی کو بھیجا گھر سے یہی جواب ملا کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے پوچھا کون شخص آج کھلات اس آدمی کو اپنا مہمان بناتا ہے ابو طلحہ انساری اٹھے اور عرص کے یا رسول اللہ میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں لہٰذا اپنے گھر لے گئے چاکر بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ کے مہمانے لہٰذا ہمیں خود کھانے کو ملے یا نہ ملے انہیں ضرور دینا ہے بیوی نے کہا ہمیں بچوں کے کھانے کے لئے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے ابو طلحہ نے کہا بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا کر صلاح دو اور ہم دونوں جب کھانا کھانے بیٹھے تھے تم کسی بہانے جراغ بجھا دینا میں ویسے ہی پاک بیٹھا رہوں گا اور مہمان سیر ہو کر کھانا کھالے گا دونوں نے ایسے ہی کیا صبح جب رسول اکرم کے سامنے حاضر ہوئے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے عمل سے اللہ تعالی خوش ہوئے اور ہسے اور یہ آیت نازل فرمائیں وَيُوسِرُونَ اور خود حاجتمند ہونے کے باواد جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی قربان ہیں آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا حال کے کہ ہم پہلے خود کھالیں بچہ ہوا انگا تو دوسروں کو دیں گے خود اچھی چیز حاصل کر لیں دوسروں کو دیا نہ دیا اسے ہمیں کوئی قربان نہیں ہے اس کی ہمیں یعنی آج ہماری سیلفشنس کا خودغرضی کا یہ حال ہے کہ ہم صرف اپنی ذات پر خرج کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کو سہراب کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے ضروریات ہم خیال نہیں رکھتے ہیں بلکہ جو لوگوں کے حقداروں کے حق ہے وہ بھی ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں ہمارے مال میں سب لوگوں کا حق ہے ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے آسپاس والوں کا سب کا حق ہے ہم وہ ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کوتہ ہماری خوشیاتی پوری نہیں ہوتی تو ہم دوسروں کا کہاں سے ادا کریں گی مصرح حاکی میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری تحفے میں بھیجوائی انہوں نے یہ سوچ کر کہ فلان شخص مجھ سے زیادہ حاجت میں نے اس کے ہاں بھیج دی اس نے یہی سوچ کر تیسرے آدمی کے پاس بھیج دی اس طرح ساتھ گھروں کا چکر لگانے کی بعد وہ سری پہلے صحابی کے گھر پہنچ گئی آپ دیکھیں کہ سبحانہ اللہ کیسا جذبت ان لوگوں کا قربانی کا ضروریات کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے یہی وجہ تھی کہ کتنی جلتی آپ دیکھیں اسلام نے ترقی کی اور الحمدللہ ایک وقت ایسا آئے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ زکاة دینے چاہتے تھے یا لے کر کھڑے رہے تھے لیکن کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوتا تھا الحمدللہ تو اگر آپ زکاة کے نظام کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو یقین جانئے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا تب دیکھیں کہ جو صاحب نصاب مسلمان ہیں اس کے معلومے زکاة بہت کم مقدار میں ہیں جیسے کہ ہر سال اگر آپ کو زکاة دینے تو آپ کے پاس ایک لاکھ روپی ہے تو آپ کو صرف دھائی ہزار روپی دینے ہیں دھائی پرسن زکاة ہے دھائی فیصد زکاة ہے لیکن انفاق فی صدقات ہے اس کی مقدار مقدار نہیں کی گئی ہے جتنا دینے ہیں اتنا دینے اور اس کے لئے خوش قبلی کیا سنائے گئی کہ جو رضا اپنے مار اللہ تعالی کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کے خرش کی مثال ایسی ہے جسے ایک دانہ ہویا جائے اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اللہ تعالی جس کے عمل کا عجر چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اللہ بڑی وسط والا اور علم والا ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت آیت ہیں یہ تو جب ایسی آیت ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا دل کیا کرتا ہے کہ ہم اور مزید اللہ کی راستے میں دیں اور اللہ تعالی نے اس کو قرض حسنہ کا نام دیا کہ ان تقرد اللہ قددا حسنہ یدائف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم اگر تم لوگ اللہ تعالی کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے در بزر فرمائے گا اللہ تعالی بڑا قدلدان اور حسنے والا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے تم لوگ نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اتنی پسندیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو تو اللہ تعالی پوچھتا ہے ہم سے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پہتین قرض تھا کہ اللہ اسے کئی بنو بڑھا کر واپس کرے اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا تو آپ کا جواب کیا ہوگا کس کو قرض دینا کو کیا اللہ تعالی بجاتے خود قرض مانگ رہے آپ سے کیا اللہ کو ضرورت ہے قرض کی کسی کے آپ سے پوچھ رہی ہوں میں اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن کس کے لئے مانگ رہے اللہ تعالی کس کو دینا ہے ہمیں قرض یہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کو جو محتاج ہیں تو صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو بچاتا ہے بری موت سے بچاتا ہے قیامت کے لئے صدقہ مومن پر سائع بنے گا صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ مسئیبتیں صدقے سے آگی نہیں بڑھ سکتی صدقہ قیامت کے لئے جہنم سے ڈھال ہوگا صدقہ کرنے سے مانویں کمی نہیں ہوتی اور اللہ تعالی فرماتے جو شخص کسی برہنہ مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا سبزلیشن پہنائے گا جو شخص کسی مسلمان ہوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالی اسے جنت کے میوے کھلائے گا اور جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالی اسے جنت میں امدہ شراب پلائے گا سبحان اللہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا جنت کا عباس پہننا ہم میں سے کون ہے جو جنت کی میوے نہیں کھانا چاہتا ہم میں سے کون ہے جنت کی سربن شراب نہیں پینا چاہتا اچھا مشروب پھر وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لائے جو رات پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا ہانا کہ اسے اس بات کی بھی خبر تھی اللہ حوالہ بلا قطعہ اللہ آپ دیکھیں کہ یعنی پڑوسیوں سے بھی ان کو باق خبر رہنا کہ کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا نہ رہے یعنی آس پس کے لوگوں کی ضرورت کا ہم کو خیال رکھنا ہے ایک بات یہ بھی آپ نے فرمی کہ میں اور یتیم یعنی رشتدار یا غیر رشتدار کسر پرست جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے اور آپ نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کر کے یہ بات اشارت فرمائی اس لئے رسول اکرم اپنی امت کو اپنے لوگوں کو صحابہ کو انفاق کی ترغیب دیا کرتے تھے اور آپ نے خود ایسی عملی مثالیں پیش کی جو صحابہ کے لئے ایک طرح سے قابل عمل تھی اور بہترین ترجمان تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک شخص نے رسول اکرم کے خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا آپ نے فرمی بیٹھ جاؤ اللہ تعالی دے گا پھر دوسرا آیا تیسرا آیا رسول اکرم نے سب کو بٹھا لیا کیونکہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے چار اوکیہ چاندی رسول اکرم کے خدمت میں پیش کی آپ نے ایک ایک اوکیہ تین سوالیوں میں تقسیم فرما دی اور پھر پوچھا کوئی اور ہے لینے والا کوئی اور لینے والا نہیں تھا رات ہی تو رسول اکرم کو نین نہیں آ رہی تھی بار بار پہلو بدرتے یا اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے آئیشہ رضی نے پوچھا کیا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں دوبارہ ارز کیا کوئی حکم نازل ہوا ہے کہا کہ یعنی جس کی وجہ سے آپ کو بے قراری ہے تو کہا کہ نہیں تو پھر ارز کیا آپ کو نین کیوں نہیں آ رہی تب رسول اکرم نے وہ ایک اوکیہ چاندی نکال کر دکھائی اور فرمایا یہ ہے وہ چیز جس نے مجھے بے قرار رکھا ہے در رہو کہ اس کے خرش کرنے سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے سبحان اللہ یہ رسول اکرم کا کردار تھا کہ ہمارے رسول جن کی ہم کو اتبا کرنے کی تاقید کی گئی یہ حکم جئے گئے جو ہمارے لیے لیمونہ ہے مثال ہیں آئیڈیل ہیں ہمارے لیے آج ہمارے کرمے کتنا سونا پڑا رہتا ہے ہم تو بلکہ مزید جمع کر کر کے رکھتے ہیں پیسے جمع ہی اس کے کرتے ہیں کہ گولڈ لیں گے یعنی پتہ نہیں کہ ایک ایک ریس لگی گئے ایک بھوت سوار ہے ہمارے پر یعنی کریس ہو گیا ہے جیسے کہ بس جمع کر کر کے رکھو کر کر کے رکھو چاہے وہ ڈریسس ہو چاہے وہ جوڑری ہو ہے کے نہیں آج کیا حال ہے ہمارا آپ مجھے بتائیں ہم پیسے جمع بھی کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں انفاق کیلئے کرتے ہیں بھلا کسی ضرورت مند کیلئے کرتے ہیں خواتین سپیشلی کس لیے جمع کرتے ہیں پیسے کمیٹیاں ڈالتی ہیں کیا کیا کرتی ہیں گولڈ لینے کے لیے تو خیر ہمارا دن ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل کچھ نہ خریدیں اپنی ذات کے لیے خریدیں لیکن کتنا کریں گے کیا آپ دیکھیں کہ آج پر تو ساری گولڈ کی جولری صرف کیبنیٹ کی نظر یا سیئر کی نظر ہے پہننی بھی بھی نہیں آتی ہے آرٹیفیشل جولری کا اتنا رواج ہو گیا ہے تو جب آرٹیفیشل جولری اتنا چلن عام ہیں تو گولڈ رکھ رکھ کے کیا کریں گے کریں اس کو انفاق اللہ کے راستے میں دیں اس کا عجر بھی تو ملے گا تو بہرحال رسول اکرم کے پاس جیں گے ہنین کے موقع پر ایک سو پچیس کلو گرام چاندی آئی تھی چھے ہزار قیدی تھی چوبیس ہزار اونٹ ایک ہزار بکریاں اور چار ہزار اوکیاں چاندی مالِ خنیمت آیا تھا لیکن آپ نے سارا کا سارا مال اسی وقت تقسیم کر دیا کچھ بھی دھر واپس نہیں لائے تھے سبحان اللہ آپ اتنا لوگوں کے مدد کرنے والے اتنا لوگوں کے تکلیف کو دور کرنے کے لئے بیچین رہتے تھے تو آپ کی تباہ میں ہمارے لئے اصل میں بھلائی ہے انفاق فی سبی اللہ کی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ فورا زمانہ یعنی تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں ایک دفعہ عبداللہ بن زبین نے آشی ردین کو ایک لاکھ دن ہم بھیجے جو انہوں نے اسی قریبوں میں تقسیم کر دیے اور وہ زناف روزے سے تھی خادمہ نے ارش کی کہ اگر افتار کے لئے کچھ لیتی تو اچھا تھا تو کہا کہ اس وقت یاد دلا دیتی تو کچھ رکھ لیتی سبحان اللہ جب آیت ناظر ہوئی تو ایک صحابی ابو دہدہ نے ارش کی یا رسولہ کہ اللہ تعالی ہم سے قرض طلب فرماتا ہے آپ نے کہا کہ ہاں کہا کہ اپنا ہاتھ دیجئے پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا کہ یا رسولہ میں نے اپنا باغ جس میں چھ سو خجور کے درخت ہیں اللہ تعالی کو قرض دے لیا سیدھے باغ میں آئے اور بیوی کو باغ سے باہر ہی کھڑے ہو کر آواز دی کہ بچوں کو باہر لے کر آجاؤ میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں لے دیا ہے سبحان اللہ ابو بکر صدی کے اہد میں ایک مرتبہ قہد پڑا لوگ ابو بکر صدی کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کل تمہاری مشکل دور ہو جائے گی سبحان اللہ دیکھے اتنا یقین اور توقع اللہ کی ذات پر دوسرے روز علیہ الصبح عثمان کے ایک ہزار اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ پہنچے مدینہ کی تاجر عثمان لدینہ کے پاس آئے اور غلہ خریدنا چاہا تاکہ بازار میں بیچا جا سکے اور لوگوں کی پریشانی دور ہو عثمان نے کہا میں نے یہ غلہ شام سے منگایا ہے تو مجھے خرید پر کتنا نفع دیتے ہو تاجر انہیں دس کے بارہ پیش کیے عثمان نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ ملتے ہیں تاجر انہیں دس کے چودہ پیش کیے آپ نے کہا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں انہوں نے پوچھا ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے بھلا مدینہ کے تاجر تو ہم ہی ہیں ہم سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا عثمان نے فرمایا مجھے ہر درہم کے عویس دس درہم ملتے ہیں کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو تاجر انہیں کہا کہ نہیں تو عثمان علیہ نے فرمایا تاجر و گواہ رہنا میں یہ تمام غلہ مدینہ کے محتاجوں پر صدقہ کرتا ہوں سبحان اللہ کیسے لوگ تھے وہ جو چلے گئے دنیا سے اور ہمارے لئے مثالیں چھوڑ گئے اور آج ہم ہمیں تو دس روپیہ کا بھی فائدہ پہنچتا ہے تو ہم اس کا نقصان نہیں کرنا چاہتے کہہ دیکھے اچھا یعنی لالہ چلے ہر سے اتنی زیادہ ہیں ہمارے اندر کے ہم بس صرف اپنے لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خوشیات اور ضروریات پوری نہیں ہوتی کیسے لوگ تھے ہم جیسے انسان تھے گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے کوئی لوہے کا دل نہیں تھا ان کا یہ میٹر کا دل نہیں تھا کہ اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوتا ہو ان کے بھی خوشیات تھی ان کے بھی ضروریات تھی ان کے بھی کمننائیں اور آرزویں تھی ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ اپنے مال سے خود اپنی ذات پر فائدہ اٹھائیں اور اس سے پہنچائیں لیکن انہیں کیسے اللہ کی راستے میں لیا جب سور عالی عمران کی ایت لینٹانالور بجا حتی تنفقہ میں متحبون نازل ہوئی تو ابو تلہ نے اپنا بہترین واقصت کا کر دیا اور عبداللہ بن عمر نے اپنی پسندیدہ کنیز اللہ تعالی کی راہ میں آزاد کر دی عبدالرحمن بن عوف نے ایک مرتبہ سات سو اونٹ بما غلہ صدقہ کیے اور سید بن عامر عمر رضی کے دور خلافت میں ہنسٹ رشام کا صوبہ ہے جس کے گورنر تھے ماہ نہ تنخواہ ملتی تو گھر بانوں کے لئے کھانے پینے کا سامن خرید کر باقی ساری رقم صدقہ کر دیتے تھے تو انفاق کی سبیللہ کا یہ ہے وہ میار اس پر اسلام اپنے پیروکاروں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اور ہم ایسے بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ضرور بننا چاہیں گے کیوں نہیں ان صفات کے حامل افراد سے وہ سوسائٹی وہ معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے وجود میں آتا ہے یعنی وہ سوسائٹی بلٹ ہوتی ہے جس میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہتا کوئی مصبت زدہ یا پریشان ہر شخص بے سہارا نہیں رہتا کوئی یتیم یا بیوہ احساس محرومیت کا شکار نہیں ہوتا آج کتنے سفید پوش گھرانے ایسے ہیں کتنی بیوہ عورتیں ایسی ہیں کتنے یتیم بچے ایسے ہیں کیونکہ وہ اچھے گھرانے کی تو وہ مانگ بھی نہیں سکتے لیکن کوئی ان کی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں ہے اپنے ہی خاندار میں ہم کو دیکھنا چاہیے ایسے ہی سوسائٹی کی قیقتر رسول اکرم نے انہیں انفاظ میں فرمائی تھی کہ مسلمانوں کی مثال باہمی محبت اور مودلت اور شفاقت کے لحاظ سے جس میں واحد کسی ہے کہ اگر ایک عزو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے تو بیرحال زکاة ایک ایسے مثالی معاشی نظام کی بنیاد ہے جس کی کوئی مثال یا کوئی نظیر ہمیں کہیں اور نہیں ملتی دوست سال پہلے حریت فرد اور حریت فکر جیسے خوبصورت الفاظ کے پردے میں سرمایہ دارانہ فکر کو دنیا میں ایک نظام کے طور پر انٹروڈیوز کروایا گیا جس کی بنیاد اس پرسے پر پر تھی کہ ہر آدمی اپنی دولت کا مکمل مالک اور مختار ہے اسے جہاں چاہے جیسے چاہے خرش کر سکتا ہے سوسائیٹی اور معاشرہ کے اس کے پر اثرات کیسے ہی کیوں نہ ہوں خواہ اس کا اپنا اخلاق اور کردار تباہ ہو رہا ہو یا پورا معاشرہ فہاشر بے حیر میں مبتلا ہو تو جو سرمایہ دارانہ نظام اس سے کوئی تاروز نہیں کرتا اس طرح زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی حوث میں چند گھروں کا سکون اور چین برباد ہو یا پوری یہ پوری قوم اس کی حوث ذر کی بھینٹ چڑھ جائے ان کو کوئی اس سے فکر نہیں دیا کوئی سروکار نہیں تھا یعنی بس ایک سوچ دی گئی کہ خوب دوڑو خوب دوڑو دولت کمانے کے چکر میں ایک دوسر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو جو سرمایہ دارانہ نظام تھا صرف کوئی قانومی اخلاقی پابندی نہیں آئیت کرتا اس بے رحم اور سنگدلانہ شیطانی نظام میں جہاں اخلاقی لحاظ سے انسانی اقدار کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہاں پر معاشی لحاظ سے سرمایہ صرف سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہی گردش کرتا رہتا ہے انہیں چند جو مٹریلسٹک لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے بچارے کو کرز پر کرز میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں یا سود در سود کے بوچ تلے دبے چلے جاتے ہیں جب دنیا کو اس نظام کی فریبکاریوں کا پتہ چلا تو مساوات اور عدل جیسے ذرکش الفاظ کے حوالے سے دنیا کو ایک دوسرا شیطانی نظام دیا گیا اشتراکیت جس کو کہتے ہیں جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ حریت فرد اور حریت فکر کی مکمل نفیتی نے دلائے کیا گیا اس کو حکومت کو تمام وسائل دولت زمینوں کارخانوں فیکٹیوں اور دیگر اموال کا مالک قرار دیا گیا فرد کو مکمل طور پر محروم کیا گیا فرد ایک لگی بندی غلامانہ زندگی کی زنجیروں میں چکڑا ہوا تھا اور حکومت کے چند افراد پوری قوم کی تقدیر کے مالک اور مختار بن گئے جیسے کہ رشیہ میں ہوا تھا کمانم ہوگا کمینزم میں کہ آپ خود بھی اپنی دولت کمارے ہیں دیکھ پرٹیکولر مقدار کے بعد آپ کو دولت اپنے پاس نہیں رکھ سکتے چاہے وہ آپ خود کمارے ہوں آپ کو اس کو حکومت کے حوالے کر دینا ہوگا اور اس لئے کہا تھا اللہ اقبال نے اشتراک نظام پر یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت پیتے ہی لہو دیتے ہی تعلیم مستعبات تو پہلا نظام کیا تھا ظلم اور جبر کی ایک انتہا تھا اور دوسرا نظام اسی ظلم اور جبر کی دوسری انتہا ثابت ہوا جس طرح دنیا ایک صدی کے اندر اندر سرمایہ دارانہ نظام سے مایز ہوگی اسی طرح دنیا دوسری صدی کے اختتام سے پہلے ہی اشتراکی نظام پر لانت بھیجنے لگی آپ کو معلوم ہوئے کہ رشیہ کتنی بلیترہ تکڑے تکڑے ہوا تھا نائنٹین نائن کی ایٹیون کو اگر اشتراکیت کی موت کا اشرہ قرار دیا جائے تو شاید بیجانا ہوگا جس میں نہ صرف یہ کہ اشتراکی ممالک نے اشتراکیت کا توق گلے سے اتار پھینکا بلکہ خود اشتراکیت کے علم برداروں کے اپنے دیس روس میں بھی اس ظالمانہ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند ہونے لگا تجربے نہیں بات ثابت کر دی کہ انسانوں کے بنائے گئے قانون کبھی راہ نجات نہیں بن سکتے سرمایہ داری اور اشتراکیت کی مقابلے میں اسلامی نظامی معیشت کی بنیاد اس تعلیم پر ہے کہ اس کائنات اور اس کائنات کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالی ہے دولت اور وسائل دولت کا حقیقی مالک بھی وہی ہے قرآن نے مختلف جگہ پر مختلف انلاز میں اس کی نشان بھی کی ہے کہ وَآتُهُم مِمَّا لِلَّهِ لَّذِي آتَاكُم کہ آزادی کہ خوشمند علاموں کو اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے سور حدیث میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَأَنفِقُ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِي جس مال پر اللہ تعالی نے تمہیں خلیفہ بنائے ہے اس میں سے خرچ کرو تو قرآن میں پچاس سے زیادہ آیت ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے کہیں رزقناہم اور کہیں رزقاہم اور کہیں رزقناکم اور کہیں رزقاکم کہہ کر لوگوں کو رزق دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے جس سے انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے یا حقیقت ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ یہ مال و دولت جسے تم اپنی کمعلمی اور جہارت کی بنیاد پر اپنی ملکی سمجھنے لگے ہو جب اصل یہ اللہ کی ملکیت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو امانت کے طور پر دی ہے لہٰذا انسان اس بات کا پابنہ ہے کہ جو دولت اللہ تعالی میں اسے دی ہے اسے اللہ تعالی ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرے اور جائز طریقے سے اس کو استعمال کرے اور جائز طریقے سے آمدنی کو حاصل کرے کوئی ناجائز طریقہ اس میں نہ ہو اس لیے آدھے کہ رشوت اور غصت خیانت بدگری اور بدفروشی چوری نابطور میں کمی مالیتی میں حق تلفی اتفاقی آمدنی والے تمام ذرائع مثلا جوہ وغیرہ شراب کی تیاری خرید و فروقت اور نقل و حمد کی آمدنی فرحاش ویہائی پھلانے والے کاروبار سودی کاروبار کہبہ گری اور زنہ کی آمدنی قسمت بتانے کا کاروبار اس کے علاوہ ایسے تمام ذرائع جو جھوٹ دھوکر فرے پر مبنی ہوں اسلام کے نزدیک ناجائز اور حرام ہیں تو یہ بات ذہن میں لکھنے چاہیے کہ اسلام نے زیادہ دولت کمانے کے لالچ میں غلہ روکنے کو سنگین جرم قرار دیا ہے یعنی آپ مال کو روک کر رکھو اور بعد میں جب مہنگائی ہو جائے تو خوب نکال کر مہنگے داموں میں بیچو بلکہ اسلام نے خرچ کرنے کی ترقیب دلائی ہے کہ والدین عزیز و عقاربی اتیم و مسکینوں اور ہمسائیوں پر خرچ کرو سوالی اور معذر لوگوں پر خرچ کرو قرص دو زکاة ادا کرو صدقات ادا کرو تو مال کو اپنے پاس روکنے اور جمع کرنے کی اسلام ہمیں ترقیب نہیں دیتا ساتھی ساتھ ہمیں پزول خرچی رسراف اور بخیلی سے بھی منع کرتا ہے اسلام پھر اس کے ساتھ شریعت نے ایسے تمام راستوں پر دولت خرچ کرنے سے سختی سے منع فرما دیا جیسے آدمی کا اپنا اخلاق تباہ ہوتا ہو یا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو جیسے کہ شراب ہے جوا ہے زنہ ہے اور اسی کے لئے حدود مقرر کیے گئے ہیں کہ جائز اور حلال طریقے سے کوئی شخص کروڑوں کا مالک بن جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن غلط طریقے سے کوئی عامدنی حاصل نہیں کر سکتا تو اگر دولت کا مانے اور خرچ کرنے کے حکامات کا سلسلی جائزہ لیں تو اس کے بعد یہ بات کہی جائے سکتی کہ اسلام نے معاشرے میں ہر طب کے ہر فرد کو پورا پورا معاشرہ تحفظتہ کیا اور حد تلفی اور لوٹ کھسوٹ کے تمام راستے بن کر دیئے ہیں اور دولت کا مانے اور خرچ کرنے کے تمام احکامات کا الگ الگ جائزہ لینا یہاں ممکن ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم جو مسلم کنٹری زکرما کے سارے لوگ صحیح طریقے سے زکاة ادا کریں تو چند ہی سالوں میں وہاں پر خوب برکت آسکتی ہے اگر ہر کوئی اپنی اپنی زکاة صحیح طریقے سے نکالے تو غریبوں اور مسکنوں کو فائدہ ہو سکتا لیکن یہ اجتماعی طریقے سے ہونا چاہیے مثال دی گئی ہے کہ اگر اتنی زمین ہے کسی کنٹی کے پاس اگر وہاں کے لوگ پروپٹ زکاة ادا کریں تو وہ زکاة جو لوگ بے گھر ہیں وہاں پر اس کنٹی میں یا جن کو شیلٹہ نہیں ہیں جو محروم ہیں یا جو بھی ہو بے رہال تو اگر سب لوگ برابر پروپٹ زکاة ادا کریں اور گورنمنٹ اپنے لیول پر اپنی نگرانی میں اگر گھر تعمل کرواتی ہے سمجھے مزدوروں سے اور مزدوروں کو مزدوری دیتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اسے کتنا پیسہ سرکولیٹ ہوگا یعنی مزدوروں کو جوب ملے گی کام ملے گا اتنی چیزیں سیل ہوں گی اس سے اور مزید پیسہ آئے گا آمدہ نہیں بڑھے گی تو اگر صحیح طریقے سے یعنی ہم زکاة کی نظام کو صحیح طریقے سے اپلائے کریں تو خوب معاشی ترقی ہو سکتی ہے محتاج مسکین اور غریب لوگوں کی یہ مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے ملک کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے اور ایک عظیم انقلاب معاشی انقلاب ہو سکتا ہے لیکن زکاة کے جو برکات ہیں اگر ہم اس پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکاة کی وجہ سے زکاة کے صحیح لیندین کی وجہ سے یعنی اجتماعی طرح زکاة کے لیندین کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں تو اسی لئے ہم کو زکاة کے نظام کو کوشش کھنا چاہیے کہ ہم اجتماعی طرح زکاة کو دیں انڈیویجولی جنہ سے کوئی فائدہ نہیں ہو ہم میں کیا کرتے ہیں لوگ ایک اپنی نوکرانی کو دے دیئے کام والی کو دے دیئے پڑوسی کو دے دیئے فلان جاننے والی کو دے دیئے ہو گیا ختم یا سو روپے کے ایک ڈریس اس کو بنا دیئے پانچ سو خس کو بنا دیئے ہزار روپے کے گہوں ان کو دلا دیئے اور ختم ایسا نہیں ہوتا چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب زکاة کی طرح سے ڈسٹریبیٹ ہو جائیں گے تو کوئی اجتماعی فائدہ نہیں ہوگا اس سے پہلے بات تو شادیوں میں زکاة دی ہی نہیں جا سکتی ہمارے پر زیادہ کیا کرتے ہیں کہ گھر کی نوکرانی کی بیٹی کی شادی ہے بس اس میں زکاة دے دو تو شادیوں میں زکاة دی ہی نہیں جا سکتی کنسٹرکشن کے لئے زکاة نہیں دی جا سکتی بیسک نیٹس بیسک ضروریات کے لئے کھانے پینے کے خرارت لے زکاة دی جا سکتی ہے تو بہرحال سود اور زکاة تو اپوزیٹ چیزیں ہیں تو ہمارے یہاں دیکھیں کہ بینکنگ سسٹم یا سود کا سسٹم کتنا ترقی کر رہا ہے اور زکاة پیچھے ڈالتے چلے جانے زکاة کے نظام کو بعض اس کی میں ایسی ہیں جس میں چار پنس سال وقت رقم دگنی ہو جاتی ہے سود سے لینے کی وجہ سے یا پھر جو فکس ڈیپوزیٹ لوگ کرتے ہیں اس میں آدھے کہ دوسروں کا پیسہ لے کر اجرد دیا جاتا ہے وہ بھی گناہ ہیں اگر آپ نے سو روپی جمع کر اور آپ کو ایک سو ایک روپی مل رہے تو آپ نے سود سے پیسہ لیا سمجھے تو وہ بھی گناہ میں آئے گا تو جتنی بھی ایسی سکین سے چاہے وہ گھر بنانے کے سکینز ہو بچوں کی پڑھائی کے سکینز ہو یا پولیسیز ہو یا پھر شادیوں کے وجہ سے ہو سب سود میں آئے گا سودی نظام کے ذریعے فرد وحد پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی لیکن تھوڑی طرق نہیں غور کریں کہ پوری ملکی معیشت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑھ رہا ہے ایک لانت بن کر مسلط ہے آپ خود مجھے بتائیں کہ جو سرمایہ دارت نہ سرمایہ بینک کو یا مختلف اس کمی میں رکھ کر سود کھاتا رہتا ہے اور سرمایہ رکھنے کی وجہ سے ملکی پیداوار کاروبار اور تجارت میں شتید کمی واقع ہوتی ہے کیونکہ پیسہ کیا ہوتا ایک جگہ بند ہو جاتا ہے یعنی سرکلیٹ نہیں ہوتا وہی پیسہ بینک میں رکھنے کی وجہ کاروبار میں لگائیں ہیں تو کئی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے حسد سے آپ مجھے بتائیں کہ جتنی بھی کنٹریز میں کسی جو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یونیسیف ہے یہ کیا ہے میں اگر بھول رہی ہوں تو جہاں سے سارے ملک کرزہ لیتے ہیں اور کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مجھے بتائیں ان پچاس سالوں میں کبھی ایسا ہوا کہ جن ممالک نے پچاس سال پہلے جو کرزہ لیا تھا کہ کوئی ایک بھی کنٹری ہے جس نے ابھی تک پورا کرزہ ادا کر دیا بلکہ کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ٹھیک ہے صحیح تو ابھی تک کوئی ایک بھی کنٹری جس نے وہ کرزہ ادا کر دیا ہو نہیں بلکہ ہر ملک کا کرزہ کتنا بڑھ گیا آپ خود مجھے بتائیں اگر آپ تھوڑے سا بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے آن لائن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن ملکوں نے کرزہ لیے تھے وہ اس سے زیادہ ڈبل کرزوں میں گھرے ہوئے ہیں یعنی اس کا سود اتنا بڑھ گیا ہے حد سے زیادہ تو یعنی پوری سودی شکنجے میں تمام دنیا کو جھکڑ دیا گیا ہے اور اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے میراج کی راتصور اکرم میں بعض لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرف بڑے بڑے تھے پیٹوں میں سامپ دھرے تھے امیجن کریں جب آپ نے پوچھا تو جبریلی امین نے بتائی کہ سود کھانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود لینے اور دینے والوں کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے یعنی اتنی وعید آئی ہے سود لینے اور دینے والوں پر تو اللہ تعالیٰ کے بنائے میں قانون میں دیکھا ہے تو زکاة ہے اور حرمت یعنی حرام کیا گیا ہے سود تو یہ دونوں ہی انسانی خیر خواہی کے لئے ہے اصل میں اگر ہم اپنی خود کے اسلامی طریقے پر عمل کریں تو یقین جانے کہ بہت سرے مسئلہ ہمارے خود بخود حل ہو سکتے ہیں آج ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کی ترقی کا راست کیا ہے ایکشلی ترقی کا راست تو اسلامی میں کہ مانگتے کھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خودشید پہ پھیلا دیئے خود سائے ہم نے یعنی سورج ہمارے لئے سورجی سورجیس کی روشنی ہے لیکن آج ہم خود وہ روشنی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے تو بہرحال اگر کبھی کہیں سود دی نظام کو ختم کروا دیا گیا اور عدل اور انصاف امن اور سکون اخوت ہر طرف پھیل جائے گی تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زکاة کے نام کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے والے بنیں اور اس کی افادیت اس کی اہمیت اس کے فائدوں کو لوگوں سے متعارف کروائیں جسی کہ ہم ہر دیکھتے ہیں کہ ہر چپٹر کا آغاز ہر کتاب کا آغاز نیت کے مسائل سے ہوتا ہے تو بس یہ ایک چپٹر دیکھ لیتے ہیں آمال کے ایتر سواب کا داروں مدار نیت پر ہے اور زکاة ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے پیج نمبر 28 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکلم کو فرماتے ہوئے سنے ہیں کہ آمال کے داروں مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے حضرت کی اسے دنیا ملے گی جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے حضرت کی اسے عورت ملے گی بس مہاجر کی حضرت اسی چیز کے لئے سمجھتائے گی جس غرص کے لئے اس نے حضرت کی ہے تو زکاة ادا کرنے کے لئے نیت ضروری ہے آپ کو پروپر دل میں نیت کرنے ہوگی کیا آپ یہ زکاة یعنی فرض زکاة ادا کر رہے ہیں اور دکھاوی کی زکاة نماز روزہ سب شرک میں آتا ہے جیسے کہ انشداد ابن اغسر جس نے دکھاوی کی نماز پر اس نے شرک کیا جس نے دکھاوی کا روزہ رکھ اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوی کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا اس لئے ہم کو جو بھی کام کرنے خالص اللہ سبحانتہ لئے کی رضا کیلئے کرنا ہے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ایسے بھی دیکھیں کار اسی وقت چلے گی جب اس میں پٹول ہوگا اگر آپ پانی ڈالیں گے تو کار نہیں چلے گی گیس کا بٹن آپ آن کرتے ہیں اگر آپ نے سلینڈر سے وہاں کا کوک آن نہیں کیا تو گیس پاس نہیں ہوگی اور چولہ جلے گا نہیں جب تک کہ آپ کوک آن نہیں کریں گے تو ہر چیز کے لئے موٹیویٹ کے لئے آگے بڑھنے کے لئے اس کو قبولیت کے لئے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو ہمارے تمام نیک عامل کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ جتاں خالص اللہ کے لئے کریں گے اتنے ہی اس کا جو ثواب ملے گا ادروائیس وہ صرف دکھاؤں میں شمار ہوں گے اور سارا کیا کر آئے بیکار جائے گا نفر صدقات جب آپ نکالتے ہیں تو اس لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن فرص صدقات کے لئے نیت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم کو صحیح علم آگے ہی اور شعورتہ فرمائے آمین سبحانک اللہم